بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مہترم جراب شوقت صحاب صدر اتر پردیش مندلس اتحاد المسلمین شہنشین بدسری فرما زلہ صدر وسیم احمد صحاب مہترم جراب مرغم عالم صحاب مہتاب چوہان صحاب جناب فرمان زبیری صحاب منصور علی خان صحاب ہمارے بھائی مہترم جناب قوان راہ میٹکل صحاب غلام صابر صحاب عمران صحاب موزیز علماء اکرام موزیز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے مللس اتحاد المسلمین کے اس جلسے میں شرکت کی یہ میرے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے کہ میں ایک تاریخی مقام میں یہاں پر آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر مجھے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے یہ وہ سرزمین ہے جس نے علم کی شما کو روشن کیا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ساری دنیا تک اور صبح قیامت تک توحید کا پیغام عام ہوتا رہے گا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے علماء اکرام میں نکل کر جہالت کا اور شرک کا خاتمہ کیا یہ وہ سرزمین ہے میرے ازیزان ملت جہاں سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا گیا تھا یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمارے موزز علماء اکرام نے انگریزوں کو اس ملک سے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کا خطوہ دیا تو یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہے اور میرے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ میں آج یہاں پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں شکر گزار ہوں ان تمام ذمہ داروں کا جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی محنت کی اور آپ کا یہاں پر موجود رہنا اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں مسلمانوں میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں اپنے بار انشاءاللہ تعالی مسلمان اپنی ایک سیاسی خیادت کو بنائیں گے اور مسلمان متحد ہو کر اپنے عوض پر کمان مجھے سر کے حاضر مسلمین کے حق میں کریں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اتر پردیش کی سیاست آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے مسلمانان اتر پردیش نے ضرور بھارت کی جمہوریت کو اور اتر پردیش کی جمہوریت کو مضبوط کیا ہمارے بزرگوں نے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ہم نے اپنے اوٹ کا استعمال کیا اور ہم نے مختلف سیاسی پاٹیوں کو اختدار سے نوازا برسوں آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا اس کے بعد چودری چرن سنگھ نے لوگ دل بنائی آپ نے ان کا بھی ساتھ کیا پھر اس کے بعد سماجوادی پارٹی اور مہوجن سماج پارٹی کو آپ نے اوٹے کر کامیاب کیا میں آپ پہ بطلانے آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور میرے سوٹوں اب کی بار آپ کو اپنی خیادت کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اتر پردیش کے حالات پر نظر دالیں گے تو بھارت کی جمہوریت اور اتر پردیش کی جمہوریت ایک تل حقیقت ہے اور وہ تل حقیقت یہ ہے کہ جس سماج جس برادری کے پاس اس کی سیاسی طاقت ہوگی اس کی لیڈرشپ ہوگی یا اس کی خیادت ہوگی انہی اسی سماج کے مسائل کو تقالیس کو سنا جاتا ہے جس سماج کے پاس سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اس سماج اپنے لیے انصاف کرا سکتی ہے وہ سماج اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کر لیتا ہے میرے آنے کا مقصد اتر پردیش کو صرف یہی ہے کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور سے اگر یہاں پر آ رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی میرے دل کا حال جانتا ہے میں اپنی مقولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکیم کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ جو زندگی کا مختصر سا وقت اللہ نے ہم تمام کچھ کیا ہے میں اپنے زندگی کے وقت کو اتر پردیش بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی سیاسی سیادت کو بنانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے اگر کوئی عصد الدین عویشی سے اتفاق نہیں رکھتا ہے اگر کوئی عصد الدین عویشی سے نفرت بھی کرتا ہے تو میں ان نفرت کرنے والوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں نہ میری کوئی خواہش ہے مسلمانوں کا لیڈر ملنے کا میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سیچا جس کو ہمارے موزی ظلماء اکرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دے کر اپنی جانوں کے عزیم قربانی کو دی یہ سرزمین جہاں پر چپے چپے پر ہمارے اصلاف کی نشانی آئے یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم نے جہاں بانی اور قمرانی کی آج اگر اسی سرزمین پر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے ہمارے آسوں کی اہمیت نہیں ہے ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی اہمیت نہیں ہے آج اسی سرزمین میں ہمارے لئے سکول نہیں کھولے جاتے ہمارے بچوں کے لئے تعلیم کا موثر انتظام نہیں کیا جاتا آج اسی سرزمین پر جہاں پر ہمارے بگرگوں نے جہاں بانی اور حکمت کی جہاں پر انہوں نے علم کی شما کو جلایا آج اسی سرزمین پر ہم کو انصاف کے لئے بھیک مانگنا کرتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں ان تمام حضلات شپیل کر رہا ہوں کہ مجھے مت دیکھو آپ آپ ان مسائل پر نظر دالئے اور اگر یہ مسائل سچ ہیں اگر یہ نائنصافی ہو رہی ہے تو پھر آپ نے اپنے آپ پر ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے آپ یاد رکھئے جب تک آپ بھارت میں مسلمان اپنی سیاسی خیادت تو نہیں بنائے گا جب تک بھارت میں مسلمان اپنے اوٹوں سے اپنے نیتاؤں تو نہیں بنائے گا اس وقت تک مسلمانوں کو شکایت کرنی پڑتی رہے گی اس وقت تک مسلمانوں کی آنکھ میں آنسوں آتے رہیں گے اس وقت تک مسلمان نوجوان جیل کے میں اپنی نوجوانی کو برباد کرتا رہے گا آج آپ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم بطن عزیز میں کیا ہم بطن عزیز میں بھینک مانگیں گے کیا ہم بطن عزیز میں نام نہاز سکلر پاکیوں کے ان کے دفتر پر جا کر ان سے بھیک مانگیں گے کہ ہم کو ہمارا حق دو میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتانے آیا ہوں کہ ہم اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے حضب اللہ علیہ ملوکیم اگر ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے متحد ہو جاؤ اپنے اپنے مسلک پر ضرور چلو مگر یاد رکھو میں بار بار اس بات تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا مگر ہمارے اس ملک میں ہمارے اس ملک میں جو انہیرہ چھاک چکا ہے یہ رات بڑی لمبی رہنی والی ہے میں آپ کے مایوس کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو حقیقت بتایا رہا ہوں میں آپ کے سامنے کھائے ہو کر کوئی سبز بار نہیں دکھا رہا ہوں میں کوئی جادوگر نہیں ہوں میں بھی ایک انسان ہوں جس میں بہت سی کمزوری آئے مگر اللہ نے جو مجھے اختاقیت دی جو اللہ نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ سکھایا جو میں نے اپنے بزرگوں کے پیروں کے پاس بیٹ کر دین اور سیاست کو سیکھا میں اس تجربے کی دنیا پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے دن میں چھپے ہوئے دم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا تبھی بھارت مضبوط ہوگا تبھی بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی تبھی مضبوط ہوگا کہ آپ مجھ سے اتفاق نہیں رکھ سکتے میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس قوم کے سامنے بھارت کے مسلمانوں کے سامنے قصد الدین اویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جو کچھ میری دیوان ہی اپنی زمان سے آپ کے سامنے کہہ رہی ہے اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کرو اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کرو جھنڈے دل سے اور اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو اگر یہ شخص بول رہا ہے تو ہمارے دل میں مندل سے چھادر مسلمین کی محبت پیدا کرتے میں کھن کر آپ سے کہہ رہا ہوں اگر میں صح کہہ رہا ہوں تو آپ دعا کرو اللہ سے کہہ رہا ہوں اگر یہ شخص صح کہہ رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت دار اس جماعت کو تو مضبور کر دے سارے ملت کے مسلمانوں کی اس کو سیاسی جماعت بنا کر رکھتے میری عزیز دوستو اور مزرگو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے ہمارے ملک کو آزاد ہو کر پچھتر سال آگئے سب بلادریوں نے سر حضرات نے اپنی اپنی سیاسی جماعت بنا دیا اپنے نیتاؤں بنا لیا اگر کسی کے پاس اس کی اوٹ کی ہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہے اگر کسی کے پاس اس کا سیاسی نیتا نہیں ہے وہ مسلمان ہے اگر کسی کے پاس اس کی سیاسی لیگرشپ نہیں ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کے بچوں کو سکول نہیں ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کے بچے اور بچے سکول سے بار ہے وہ مسلمان ہے اگر کسی کے نوجوان بچے گراجویٹ کم ہے وہ مسلمان ہے اگر کسی کو پولس جوٹیا انکانٹر میں مارتی ہے تو مسلمان ہے کسی کو دہشتگردی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کے دس گاؤں پر دہشتگردیا جاتا ہے تو مسلمان ہے اگر کسی کو نوجوانوں کو جیل میں دال کر ان کی جوانی کو برباد کرنیا جاتا ہے تو مسلمان ہے میرے عزیز دوستو اور مزدگو میرے خوم اور منت کے ذمہ میں دارو موسیٰ ظلمہ اکرام ان باتوں پر آپ کو غور کر کر ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا میری زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے کسی کی زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے مگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے جب آپ اتو کردیش کے الیکشن میں ویڈان سبا کے چناؤں میں اور ڈال لے جائیں گے تو ان چیزوں پر غور کریے ان مطالبات پر ان عشوس پر ان مسائل پر غور کر کے اپنے اور کا استعمال کریے مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے اچھا فیصلہ لینے لگائے گا دوسری بات جو مندلس جہاد المسلمین کو تنخیص کی جاتی ہے کیا تنخیص کی جاتی ہے کہ مندلس کو اگر اور دیں گے تو فستائی طاقتیں مضبوط ہو جائے گی مندلس پر الزام اگر مندلس کو اوٹ دیں گے تو پی جے پی جی جائے گی اگر مندلس کو اوٹ دیں گے تو کیا مسلمان کیسا رہے گا مل کر میں آپ کے بتانا چاہ رہا ہوں میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہونا کبھی چھانا کبھی رہوں گا انشاءاللہ میری جماعت کی پالیسی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے ہم تو بھارت کی ایسا دیش ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے نہ اسلام ہے نہ ہندویزم ہے نہ بدیزم ہے نہ سکیزم ہے بھارت ان تمام مذہب کو مانتا بھارت کی فنسور بھی ہے جب بھارت کا سمیدان یہ کہتا ہے کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہم مل کے رہ سکتے اگر ہم مل کے رہنا چاہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ ہوتا ہلا دوسرا انظام کہ بی جے پی جیت کر آجائے گی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ بچائیے اتر پردیش میں دو ہزار چودہ کے لوگ سوا کے انتخابات ہوئے منلس نہیں لڑی تو پھر بی جے پی کیسے جیت گئی دو ہزار ستھوہ میں اسملی کے انتخابات ہوئے منلس پچیس ستہویس سیکھ لڑی مر بی جے پی تین سو ان کے رکنے اسملی کامیاب ہوئے کون ذمہ دار دو ہزار انیس کا لوگ سوا کا چناہ ہوا منلس نہیں لڑی ان کو پردیش میں سپورٹ بی ایس بی مل کر لے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اوڈ بین کی سیاست اوڈ بین کی سیاست یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مسلم ہوت مسلم ہوت اگر مسلم ہوت ہوتا ہے اگر مسلم ہوت ہوتا ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں تیویس تو بی سیمپی سرف کیوں جیت کر آتے ہمیشہ اس ملک میں کوئی مسلم ہوت بین نہیں تھا اور میرے عزیز دوستو اور مزرگو تیسری اہم بات میں آپ کے سامنے جو عرف کرنے آیا ہو وہ یہ ہے کہ ابھی ہم آ رہے تھے ہمارے ساتھ میں ہمارے دوست نے ہم کو ایک ویڈیو دکھایا جس میں آر ایل ڈی کے لیڈر آر ایل ڈی کے لیڈر نے اسدودین اوے سی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اسدودین اوے سی ایک فلم سٹار کا نام دیئے اسدودین اوے سی کو فلم سٹار ہے میں ہمارے آر ایل ڈی کے نیتا سے کہنا چاہوں گا چودری جین سنگھ صاحب سے جنہوں نے اسدودین اوے سی کو فلم سٹار کے نام سے کہیں گیا جین صاحب یہ فلم سٹار میرے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے میں ان کی کھوئی زمین کرتا ہوں